سائیکل پہ چلنے والا عساق ڈار آج جو ہیں پاکستان کے ٹائکونز میں شمار ہوتا ہے مزید خدمت کرنا چاہتا ہے پاکستانیوں سن لو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے شکل ہے اس کی پاکستان کی خدمت کرنے کی جو خدمت اس نے اپنی کر دی اپنے خاندان کی کر دی وہی کافی ہے آئندہ آئے گا اگر اس ملک میں رول افلا ہوا تو انشاءاللہ یہ عدکھڑیوں میں جو ہیں عدالتوں میں پیش ہوگا اس کے کیس کل گئے ہیں لہٰذا وہ اپنی تیاری کا جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تیاری کی انصاف جو ہیں فوج کی مخالف ہیں اور جو یہ اس بیانیہ کو ہوا دے رہے ہیں وہ بیسیکلی نفرت کی آگ کو بڑکا رہے ہیں ہم بیسیت پاکستانی فوج کی ان قربانیوں کو نہیں بل سکتے ہیں کہ آئے دین جنادے آتے ہیں اور یہ ہمارے اور آپ کے تحفظ کیلئے سرحدوں میں بیٹے ہوتے ہیں جان کی ابھی بھی ساؤت وزیرستان اور نارک وزیرستان میں جنادے اوٹ رہے ہیں کون ہے یہ فوجی یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہماری 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 ہمارا خاندان ہے ہمارے ملک کا ہے کیوں کر کوئی معیبتن پاکستانی فوج میں کوئی النام تراشی کر سکتا ہے بے شک چند لوگوں کی وجہ سے اختلافات ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی ایک بیانیہ ہو کہ ان کو افرینڈ کیا گیا ہے لیکن بیسیت پاکستانی آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس نفرت کی آگ کو اس پہ اس کو بجانا ہے اور ہم نے وہ لوگ بے وقوف ہیں جو یہ ایک تصویر جو ہیں پوٹرے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عوام جو ہیں وہ اب ایک نفرت کا لاوہ جو ہیں بے شک پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ابھار کر رہے ہیں ظلم اور جبر کو لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فرحدوں پہ موجود ہمارے فوجیوں سے وہ ہماری جان ہیں وہ پاکستان کی جان ہیں اور کوئی بھی اگر ہماری فوج کی طرف کوئی نفرت کی نگاثی بھی دیکھتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں ما شاء اللہ پاکستان کے دو لیڈر وزیراعظم شابہ شریف اور لیڈر عظم اختلاف راجہ ریاض مطلب نامی کافی ہے سنت کے طور پہ تصدیق کے طور پہ راجہ ریاض اور انہوں نے جناب علی آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جناب ہم کاکڑ ساتھ وزیراعظم بنا رہے ہیں وہ ریاض جو ہیں وہ آج نون میں شامل ہو گیا ہے تو لہذا یہ نون کا فیصلہ تھا پوزیشن تو برائے نام دی کیا پوزیشن تیرگی وہ کیا کہتے ہیں کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ کیا راجہ ریاض اور کیا اس کا اختلاف ہو تو لہذا اب قوم بگت رہی ہے یہ ہماری تو توقعات تھی پاکستان تاریخی انصاف نے اس کو ویلکم میسج بیجا اور آج بھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ خدا راوش کے ناکھن لیں ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں ابھی بھی تو یہ عباد فاروق کی بیٹی کی جو موت ہیں وہ تسلسل نظر آ رہا ہے نا انہی کی حکومت کا تو لہذا آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں استعداہ ہیں پاکستان پہ رہم کرو پاکستانیوں پہ رہم کرو اس ملک پہ رہم کرو اس ملک کی سالمیت پہ رہم کرو کیا کرنے جا رہے ہو کیا کر رہے ہو پاکستانیوں کے ساتھ خدا راہ اس کو بند کرو مت اتنا نفرت کی آگ کو جو ہے بڑکاؤ یہ ہمارا پاکستان ہے ہم سب کا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم پاکستانی جو ہیں اس ملک کو خوشحال ہوتا دیکھیں اس کو جو ہیں ہم ترقی دے سکیں اور اس ملک کے تمام جو لوگ ہیں تمام جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے میں ایک فتح ایک اعتماد نیولپ کریں اور یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں یہ حبلوطنی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف جو ہیں فوج کی مخالف ہیں اور جو یہ اس بیانیہ کو ہوا دے رہے ہیں وہ بیسیکلی نفرت کی آگ کو بڑکا رہے ہیں ہم بیسیت پاکستانی فوج کی ان قربانیوں کو نہیں بل سکتے ہیں کہ آئے دن جنادے آتے ہیں اور یہ ہمارے اور آپ کے تحفظ کیلئے سرحدوں میں بیٹے ہوتے ہیں جان کی ابھی بھی ساؤت وزیرستان اور نارد وزیرستان میں جنادے اوٹ رہے ہیں کون ہے یہ فوجی یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہماری 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 ہمارا خاندان ہے ہمارے ملک کا ہے کیوں کر جو کوئی مویبوطن پاکستانی فوج میں جو ہیں کوئی آئے النام تراشی کر سکتا ہے بے شک چند لوگوں کی وجہ سے اختلافات ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی ایک بیانیاں ہو کہ ان کو افینڈ کیا گیا ہیں لیکن بیسیت پاکستانی آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس نفرت کی آگ کو اس پر اس کو بجانا ہے اور ہم نے وہ لوگ بے وکوف ہیں جو یہ ایک تصویر جو ہیں پوٹرے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عوام جو ہیں وہ اب ایک نفرت کا لاوہ جو ہیں بے شک پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ابھار کر رہے ہیں ظلم اور جبر کو لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فرحدوں پہ موجود ہمارے فوجیوں سے وہ ہماری جان ہے وہ پاکستان کی جان ہے اور کوئی بھی اگر ہماری فوج کی طرف کوئی نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ پاکستانی نہیں ہے سر اگڑار کے والے سے ایک کمنٹ دیجئے گا سر محوشت بربادی کی طرف جا رہی ہے اس اگڑار کا ایک بیان بھی سامنے آتے ہیں اگر کوم دوبارہ موقع دیتی ہے تو میں خدمت کروں گا مدد کروں گا کوشش کروں گا کیس جی وہ اپنی خدمت مسلسل کر رہے ہیں جب سے سیاست میں آئے ہیں اور اس کے خدمات کے نتیجے میں اس کے خاندان کے پلازے جو ہیں وہ امارات میں موجود ہیں ان کی املاک پلستان میں موجود ہیں سائیکل پہ چلنے والا عساق ڈار آج جو ہیں پاکستان کے ٹائکونز میں شمار ہوتا ہے مزید خدمت کرنا چاہتا ہے پاکستانیوں سن لو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے شکل ہے اس کی پاکستان کی خدمت کرنے کی جو خدمت اس نے اپنی کر دی اپنے خاندان کی کر دی وہی کافی ہیں آئندہ آئے گا اگر اس ملک میں رول اف لا ہوا تو انشاءاللہ یہ عدکھڑیوں میں جو ہیں عدالتوں میں پیش ہوگا اس کے کیس کھل گئے ہیں لہٰذا وہ اپنی تیاری کر لیں سر آج آپ کی زمانت کا کیس تھا اور دوسرا سائیفر کیس تھا اس کے بارے میں لیائے سماعت کیا ہوئی سائیفر کیس پیٹیشن تھی جس میں نوٹس ہو گیا ہے اور زمانت جو ہیں وہ تو نیکسٹ ویک ہے سر ملک کا کیس جو تھا اس نے نوٹس ہوئی سوہ شریف کو آتھکڑیا لگی گی اس پہ تو کاکڑ صاحب نے بیان دیا کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں میں آپ کو بتا دوں قانون نافذ کرنے والوں کا تو مک بودر چکا ہے وہ تو اس وقت تا جب تفتیش کر رہے تھے اس کیس میں تو تفتیش ختم ہے پرائے چکے ہیں سزایاب ہو چکا ہے تو لہذا کس طرح یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے تین یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی اس کو ہتکڑیاں یہ آئے گا اس کو ہتکڑیاں پہنے ہی جائے گی اور اسلام آباد آئی کوٹ میں پیش کیا جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی کر رہے ہیں جی جو کچھ اور آئے لیکن اس کیس میں بہت سب کچھ اور بہت کچھ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کر رہے ہیں بات آپ کی صحیح ہے لیکن اس کیس میں بات قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بس کی نہیں ہے کیونکہ یہ عدالت کا بگوڑا ہے چار ہفتے کے بانڈ پہ گیا تھا کیوں کر ہائی کوٹ میں جب یہ آئے گا اور یہ پروکلیم ڈفینڈر ڈکلیئر ہو چکا ہے اس کی اپیل خارج ہو چکی ہے تو کیوں کر ہم عدالتی نظام کو بھی پیر دیکھیں گے نا کہ عدالتیں کس طرح ریاکٹ کرتی ہیں زمانتیں دے کر لوگ باہر سے آئے ہیں زمان رہداری زمانت لیے ہیں اسلامباد آئی کوٹ سے بھی زمانت لیے ہیں اس کے بعد ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں اسی طرح کا پروٹوکول ان کو بھی مل سکتا ہے زمانت پر بلایا جائے وہ آئے عدالت پر زمانت پروٹوکول اگر ان کو لینا تھا اپنے بھائی کے دور میں آ جاتا نا اب عدالتیں تو زمانت ایسے منظومات کو پہلے بھی دے چکی ہیں جیسے ہی وہ ائرپورٹ پر اترے ان کے پاس زمانت موجود تھی وہ آئی کوٹ آئے انہوں نے پھر سے زمانت نہیں وہ آپ جس کے دیکھیں یہ پروپوزیشن ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ تو یہ کنوکٹ ہے نا وہ جن کو زمانت ہی ملتی ہیں وہ پہلی دفعہ ان کیسز میں پیش ہونے کیلئے آتے ہیں یہ تو سضایافتہ ہیں اس کی تو زمانت کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے یہ زمانت کا کیس تو بنتا ہی نہیں ہے زیادہ سے اگر کوئی کیس بنے گا تو چار سو چھو بیس کا بنے گا تو فور ٹوینٹی سکس کے پرویشن کے تھے تو یہ گیا تھا جس کو اس نے میس یوز کیا ابیوز کیا لہٰذا میں نہیں کل رانے کے اس نے کہا کہ نوازشلیت کے استقبال کے لئے دس لاکھ لوگ جو ہیں وہ لاہور کے رپورٹ پر اس کا استقبال کریں گے کیا واقعی لوگ جو ہیں دس لاکھ افراد وہاں پر جائیں گے استقبال کیجئے بس دس لاکھ لوگوں سے موراد ان کے مونچوں کے بال جو اس نے کہا ہے کہ وہ دس لاکھ لوگ پیش ہوں گے شکریہ